بسم اللہ الرحمن الرحیم تبریک سے پہلے مسجد الاقصہ کے اندر جو واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا اور اس کے بعد آپ کی طرف سے کال شروع ہوئی ہیں اور ایک سسٹر نے کال کی تھی اور بہت اہم پوائنٹ ذکر کیے ہیں اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چید کریں گے کیونکہ بہت اہم چیز جس کے طرف انہیں ہماری توجہ دلائی ہے Before the break we were speaking about مسجد الاقصہ and some of the very important events that took place some of them have been mentioned in the قرآن some in the احادیث of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا مریم علیہ السلام اعتقاف کے دوران جب زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تو وہاں ایک عجیب نظارہ دیکھتے سیدنا زکریہ would come to مریم علیہ السلام to supervise her and give her food ان کو کھانا پینا دینے کیلئے لیکن وہاں جب پہنچتے تو عجیب دیکھتے وہاں دیکھتے کہ پھل ہیں there's fruits over there اور یہ پھل جو ہیں یہ بغیر موسم کے ہیں اور بغیر موقع کے ہیں موقع اور موسم دو الگ چیزیں ہیں بعض ایسے فروٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو گرمی کے اندر اور بعض ایسے ہیں کہ وہ آپ کو سردی کے اندر جو گرمی والے ہیں وہ سردی کی موسم میں نہیں ملتے اور جو سردی والے ہیں وہ گرمی میں نہیں ملتے اسی طریقے سے بعض ایسے پھل ہوتے ہیں کہ وہ اس خاص علاقے کے اندر گرم علاقے کے اندر ہوتے ہیں تھنڈے علاقے کے اندر نہیں ہوتے for example عام جو ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے کیلہ جو ہوتا ہے یہ گرم ممالک کے اندر اور بعض فروٹ ایسے ہیں کہ وہ تھنڈے علاقے کے اندر ہوتے ہیں گرم علاقوں میں نہیں وہ تو یہاں زکریہ علیہ السلام دیکھتے کہ مریم علیہ السلام ان کی اعتقاف کی جو جگہ ہے جو مسجد الاقصہ کے اندر تھی تو مسجد الاقصہ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں جب بھی ان کے پاس آتے دیکھتے کہ وہاں فروٹ ہیں تو ایک مرتبہ دو مرتبہ برداش کرتے کرتے کہ میں سوال نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے سوال کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکا مریم علیہ السلام she would have fruits which were out of season out of place and Zakaria علیہ السلام had noticed this but did not ask her on purpose but a time came when he could not stop himself any longer and asked her یا مریم انا لکی ہاظا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اے مریم یہ پھل پروٹ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں تو اس وقت مریم علیہ السلام جواب دینے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ رب العزت جب چاہے جس کو چاہے اور جس وقت چاہے بغیر حساب کتاب کی ان کو رزق دے دیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب Whomever اللہ سبحانہ وتعالی wants he can give them sustenance without any questioning without any means اللہ can give so in other words this is something اللہ سبحانہ وتعالی has sent down to me یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے ہوئے ہنالک دعا زکریہ ربہ وہاں زکریہ علیہ السلام فوراں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے رب حبلی مل لدنک ذریتا طیبا یا اللہ میری اہام بھی اولاد نہیں ہے برہاپے کو پہنچ گیا ہوں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی لیکن یا اللہ اگر تو اس مریم کو بغیر موسم کے بغیر موقع کے ان کو فل اور فروٹ دے سکتا ہے تو یا اللہ بغیر موسم کے بغیر موقع کے تو مجھ بھی اولاد نصیب کر سکتا ہے if you can give مریم fruit although it's not the season یا اللہ i may be out of season for having children but you can still grant me them فنادت الملائکت وهو قائم یصلي فی المحراب وہاں محراب کے اندر محراب جو مسجد کے آگے ورہا حصہ ہوتا ہے وہاں زکریہ علیہ السلام ابھی دعا ہی کر رہے تھے بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے یصلي فی المحراب کیوں کہ یصلي یہ دعا کے لیے بھی آتا ہے نماز کے لیے بھی آتا ہے تو وہاں ابھی عبادت ہی کے اندر مشغول تھے فوراں فرشتے آئے فنادت الملائکت ان اللہ یبشر بی یحیی فرشتے آئے اور اعلان کر لے کہ اے زکریہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں اولاد نصیب کریں گے نرین اولاد بیٹا نصیب کریں گے اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے چن لیا ہے اس کا نام ہوگا یحیی اللہ has has decreed that he is going to grant you a child oh زکریہ and this child is going to be a male and this child اللہ has already allocated him a name and his name is going to be یحیی all this incident all this story took place again a miracle another miracle and another miracle miracle مريم عليه السلام being delivered then miracle مريم عليه السلام actually Masjid Al-Aqsa اعتikaf miracle again that رزق the fruit that is being sent is in Masjid Al-Aqsa from Allah سبحانه و تعالی and then miracle زکریہ making dua and Allah سبحانه و تعالی granting him a child at a very very late stage of his life موجزہ کیوں پر موجزہ یہ تمام موجزات یہ مسجد Al-Aqsa کے اندر کہ مریم علیہ السلام نے وہاں اعتikاف کیا اور پھر اعتikاف کے دوران انبیاء علیہ السلام زکریہ علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہی ہیں اس سے بڑی کیا عزت کتنی بڑی عزت اور پھر مریم علیہ السلام کی یہاں جنت سے فل آ رہے ہیں فروٹ آ رہے ہیں کتنا بڑا موجزہ زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں موجزہ کہ اللہ رب عزت آخری عمر کے اندر عمر کے آخری حصے کے اندر اولاد نصیب یہ تمام کے تمام موجز مسجد اقصہ کے اندر اور اس کو اللہ رب عزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو خیر ایسے کرتے ہیں کالز کی طرف جاتے ہیں اور پھر باپس آئیں گے اس موضوع کی اوپر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام کیا حال ہے بیٹے ٹھیک ہے آپ الحمدلللہ آنٹی آپ ٹھیک ہیں جی اللہ تعالی آپ زندگی تند رشتی دے اللہ تعالی میری دعائیں آپ کو نصیب کریں آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے میں بہت سنتی ہوں سوال دو سوال ہیں صبح جب حضر کی ازان ہوتی ہے تو ایک چینل پہ ہماری برمی گم میں برمی گم سے بول دی ہوں برمی گم میں چھار فور اپ لائک تو رشنی ہو جاتی ہے تو کیا کروں رشنی صبح خجر پھوٹ جاتی ہے وہ نماز ہو جاتی ہے خجر کی ٹھیک انشاءاللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پار دیتی ہوں پڑتی پھر میں تقویر چینل کے ساتھ پڑتی آپ بتا دے کہ میں صحیح کرتی ہوں یا نہیں صحیح کرتی حجر رشنی ہو جاتی ہے سوال بھی جاتی ہے آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا اگلی کال کی طرف جاتی ہیں جی السلام و دو ہکمہ و دو مفتی و جل و ن ن ن ن ن ن ن ن موسیقی 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 وقت کے اندر آزان دے دی تو اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں چونکہ جون کا مہینہ شروع شروع کا چل رہا ہے تو اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے آپ تین بجے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے جو اگلی بات کہی کہ مسجد کے ریسیور ہیں یا اور جگہوں سے چار بجے آزان آپ سنتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کیونکہ نماز کا وقت آج کل تقریباً فجر کا تقریباً اوسطاً ہاف پاس فور ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتا ہے پانچ منٹ آگے پانچ منٹ پیچھے سے تو اس ساڑھے چار بجے سے پہلے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو بلکل ٹھیک ہے اس ملک کے اندر چار بجے تقریباً ایسا لگتا ہے کہ روشنی ہو گئی لیکن وہ صحیح روشنی نہیں ہے سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا ہے جیسے مسجد میں میں امام ہوں تو آج کل کی دنوں کے اندر ہم جماعت کی جو نماز ہے فجر کی وہ چار بجے پڑھتے ہیں ان دنوں کے اندر in these days we pray our جماعت نماز at four o'clock تو چار بجے ہم اپنی جماعت کی جو نماز ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا طلوع ہونے کے قریب ہے لیکن طلوع چونکہ نہیں ہوا تو اس لیے آپ کی نماز ہو گئی ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ اگر تین بجے کہیں سے ازان ہو آج کل کی دنوں کے اندر تو انہوں نے ازان شروع وقت کے اندر دی ہے تو یہ پورا تین بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک یہ پورا کا پورا فجر کا وقت ہے تو اس وقت کے اندر جب بھی آپ اپنی فجر کی دو سنتیں دو فرض پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے شروع وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر چار بجے پڑھنا چاہتی تب بھی پڑھ سکتی ہیں جب بھی مرضی ہے اس ڈیٹھ گھنٹے کے اندر تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور یہ چار بجے جو ازان دے رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور اگرچہ آپ کے قریب جو مسجد ہے انہوں نے چونکہ آپ بڑی بوڑی آپ گھر سے فون کر رہی ہیں سوال کر رہی ہیں تو اگرچہ چار بجے آپ کے قریب جو مسجد ہے انہوں نے ابھی تک ازان نہیں دی ہے لیکن چونکہ تین بجے وقت شروع ہو گئے تو آپ تین بجے کے بعد بالکل اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں اس ازان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ازان سے یعنی وقت جو ہی شروع ہو جائے اگرچہ ازان نہ ہو تو آپ اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں اور باقی اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا سوال تو لمبا تھا بریک سے پہلے لیکن مختصر یہ تھا کہ جو مسجد کے ائمہ ہیں اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں اور خاصتا جو علماء وقت ہیں ضروری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے پڑے لکھے ہوں دنیاوی حالات سے واقف ہوں اور یہ ہماری پہلی زمانے کے اندر منٹالیٹی تھی اور یہ منٹالیٹی بنائی گئی تھی جب وہاں ہمارے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش یہ پورا کا پورا ایک ملک تھا ہندوستان اس وقت اس کے پوری ایک داستان ہے کہ علماء کے خلاف ایک پورا کمپین کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی نظر سے ان علماء کی عزت اور عبرو ختم ہو جائے اور علم سیکھنا اور سکھانا اور قرآنی تعلیم لوگوں کی نظر سے گر جائے یہ پورا کمپین کیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے علماء کی اتنی زیادہ قدر ہوتی تھی کہ علماء اور دینی جو سربراہ تھے وہ جو بھی بات کرتے تھے تو تمام کی تمام پبلک ان کی بات کو مان کر اس کے مطابق چلتے تو مخالف نے دیکھا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے جو بہت سارے وجوہات ہیں اور طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی یعنی دین کی اور دین والوں کی عزت ان کی نظر سے نکال دو اور جب دین کی اور دین والوں کی عزت ان کی نظر سے نگاہ سے نکل جائے گی تو یہ دین کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیں گے اور جو علماء ان کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیں گے اور اپنی اولاد کو عالم حافظ بنانا نہیں چاہیں گے اور یہ ان کی جو کوشش ہے کافی حد تک کامیاب ہوئی اب الحمدللہ وہ واپس ہو رہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن کے اندر علماء کی دین کی عزت اور بڑھ رہی ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ درمیان میں اس طرح گزرا اور علماء کی انہیں بڑی بھی عزتی کی اور جو بھی علم کی طرف یا دین کی طرح راغب ہوتا اس کے ساتھ بڑی سخت اندازی تاریخ کو اگر آپ ہندوستان کی اٹھاؤ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا یہ اثر تھا کہ جیسے آپ نے اشارت ان کا آئے کہ ایک وقت ہوا ایک وقت تھا کہ جو سکول کے اندر یعنی ہوشیار سمجدار وغیرہ نہ ہوتے تو پھر اس کو کہتے چلو اس کو مدرسے کی طرف ہی بھیج دو ایک وقت تھا لیکن الحمدللہ اب وہ ٹرنڈ ختم ہو رہی ہے اب یہ ہے کہ دین کی طرف لوگوں کی توجہ اور دین کی طرف ولولہ اور دین کے ساتھ محبت جو بہت ہی بڑی چیز ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء وہ ایسے ہونے چاہئے کہ صرف ان کو کتابی علم نہیں بلکہ حالات حاضرہ سے بھی ان کی واقفیت ہو ڈیلیوری کا انداز بھی ایسے ہو کہ گوئے آپ سے بات چیت کریں صرف بیان صرف مقصد نہیں بلکہ آپ سے ایسے بات کرتے ہوں کہ آپ چاہتے ہوں کہ میں اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں وہ مجھ سے سنے میں اس کی بات سنوں دین آپ کو اس طریقے سے سمجھائے کہ آپ دین سننا چاہیں آپ اس سے جا کر کھل کر سوال کر سکتے ہیں اور ان کو حالات حاضرہ سے واقف سیادس سے ان کو واقفیت سائنس سے ان کو واقفیت تو یہ تمام کی ہمارے پہلے علماء ہوتے ہی اس طرح تھے ترمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا تھا اب دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں اچھے لیڈر نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت دین کی علماء کی دیندار لوگوں کی جو محبت ہے وہ دوبارہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے تاکہ دین کے اوپر ہمارے لئے عمل کرنا علماء کے ساتھ تعلق رکھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے دین کا لیکن آپ کی بات بلکل صحیح کہ جب تک علماء اپنے آپ کی عزت خود بڑھائیں گے نہیں اور عزتدار نہیں بنیں گے اس وقت تک لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے اگر علماء اپنی عزت گما دیں کہ لوگوں کے پیسے کی پیچھے لوگوں کے جیبوں کی طرف ان کی نگاہ ہو تو اس وقت لوگ پھر ان سے دور ہوتے رہیں گے اسی کے ساتھ بات تو اس کے اوپر بہت ساری ہو سکتی ہے اور اب الحمدللہ ایک پورا ٹرنڈ ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے عیمہ جو ہے آپ نے دیکھا خود آپ کے سامنے جو مخاطب ہے عالم دین بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت کے ڈگری ہولڈر ایم اے پی ایش ڈی بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ ٹیچرز بھی ہیں ہیڈ ٹیچرز بھی ہیں اسی طریقے سے وہ لائیز بھی ہیں امام بھی ہیں اور وہ سیول سرویس کے اندر بھی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت علماء کے دین کی دیندار لوگوں کی محبت ہمارے دلے میں ڈال دے اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے وقت مختصر رہ گیا ہے آج کے اس سیشن کو بھی دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ واصحابی اجماعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم ربنا غفر لنا ولی اخواننا اللہذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلنا للذین آمنوا ربنا انکر افر رحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاوں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور یا اللہ ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ شیطان کے حملوں سے اس کے مکرو فریب سے حفاظت فرما تیرے تمام احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ہمارے دل کے اندر جو آپس کی دل کی قدورتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے ان کے بھی ہمارے بھی جتنی بھی جائز حاجات اتنوں مسلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضا مندی ہو یا اللہ اپنی قدرت کاملے سے ان سب کو پورا فرما سبحان ربک رب العزت امہ یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ورحمتک یا ارحم الرحمن میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے خود بھی سنیے اور دوسروں کے بھی بتلائیے کیا پتہ آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی اور آدمی اس کو سنے اور جو بات سنے اس کی اوپر عمل کر دے تو اس کے عمل کرنے کا بھی آپ کو سباب ملتا ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے دل کے اندر پورے ہفتے کے دوران جو بھی آپ کے سوالات آپ کی ذہن کے اندر ہوں آپ آ کر سوال کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کے وجہ سے کتنے ہزاروں جو سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کے ایک سوال کی وجہ سے ہزاروں کے ذہن کے اندر جو خلف اشعار ہے یا کنفیوزن ہے وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں اس لیے خود بھی سنیے دوسروں کو بھی بتلائیے اور ینگ سٹروں کو بھی ادھر بٹھائیے اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی